موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں ناصل فرماتا ہے اور اہلِ بیت و اتحار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمد اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شابان المعظم میں روزانہ سات سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو دنیا و آخرت میں جب بھی رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معاصل درین ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ شعوان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے بے شک شعبان نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی وہ آیت درود کیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام میرے پیارے پے میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام اے عاشقان رسول شعبان المعظم اسلامی سال کا آٹھمہ مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے یہ ان پانچ مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایا ہے پانچ مہینے یہ ہیں شعبان المعظم رمضان المبارک شوال المکرم ذلقادت الحرام اور ذلحجت الحرام شعبان المعظم کا چاند دیکھنا واجب کفایا یعنی کہ فرض سے بھی جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ اسے واجب کہا جاتا ہے تو واجب کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے اب کفایا کسے کہتے ہیں کفایا کہتے ہیں کہ اگر ایک محلہ ہے اس محلے میں اگر کسی نے ایک نے چاند دیکھ لیا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا لہذا کوشش کریں کہ جتنے ہو سکے لوگ سارے کے سارے شعبان المعظم کا چاند ضرور دیکھیں شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسے دیکھنا واجب کفایا ہے یعنی ہر حال میں دیکھنا چاہیے اور بہت سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کو دیکھ کر اگر یہ وظیفہ جو آج میں روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے اگر یہ کر لیا جائے تو ایک تو پورا مہینہ سلامتی میں رہتا ہے وہ بندہ دوسرا گناہوں سے بچا رہتا ہے تیسرا اس کے لیے اللہ پاک اخلاص عطا فرما دیتا ہے چوتھا اللہ پاک اسے اتنا رزق اتنی دولت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اگر صدیوں بھی بیٹھ کر کھائے تو کبھی کم نہ ہو پھر اللہ پاک اگر چاند کو دیکھ کر وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ حاجت جس کے لیے وہ برسوں سے پیاسا بیٹھا ہے برسوں سے خواہش مند بیٹھا ہے اللہ پاک اس کی وہ بڑی حاجت پوری کر دیتا ہے کیونکہ اس مہینے میں لیلہ تل برات یعنی برکت والی رحمت والی رات نجات والی رات ہے دستاویز والی رات ہے اور نجاتو دستاویز والی رات ہے تو اس مہینے کو بھی آپ نے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرنا ابھی سے تیار ہو جائیں کہ ہم نے جیسے رجب میں خوب خوب عبادات کی نوافل پڑے روزے رکھے نماز پنجگانہ آدھا کسی مہینے میں بھی آپ نے ہرگز ہرگز نماز نہیں چھوڑنی ہے نماز کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے تو جو بھی میں آپ کو درود پاک وظائف پتا ان کو کسرت کے ساتھ پڑھا کریں بشمار پڑھا کریں اللہ کے ناموں وہ تھوڑا نہیں بلکہ بشمار پڑھنا چاہیے کسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے چاند دیکھنے کی دعا آپ نے پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی تیس آیات ہیں اور سورہ ملک کی تیس آیات ہیں اور وہ پورا مہینہ انسان کو کافی ہوتی ہیں ہر مشکل سے نجات کے لیے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے نجات کے لیے ہر آفت سے نجات کے لیے تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص ترین عمل لائے ہے وہ رزق کا ہے میرے پریشان حال بھائیوں بہنوں کے لیے خاص طور پر یہ رزق کا وظیفہ ہے یہ حاجت کا وظیفہ ہے اتنا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی اللہ پاک آپ کو رات و رات امیر کر دے گا امیر و قبیر کر دے گا آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا نام یا حکیم یا رزاق یا مجیب یہ تینوں نام آپ میں پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اول آخر تین تین بات درود پاک پڑھنا ہر کس نہ بھولیں عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اب چاہے چاند نظر آئے چاہے نہ آئے تو آپ نے یہ عمل چاند رات کو ہی کرنا ہے چاند رات کے علاوہ اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا اگر آپ شابان و معظم کے چاند نہیں کر سکتے تو اب رمضان مبارک چاند دے کے یہ عمل کر لیں بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کیسے رات و رات امیر کبیر بنا دے گا اور آپ کی تمام حاجت مرادی بھی پوری ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا عمل ہمارا چھوٹا سا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لائے تو امیرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاوں میں وظیفے کی اجازت کے لئے کم از کم بیس بار دورت پاک پڑھ کے ضرور پیش کریں چاند رات کے دن خصوصی محفل ہو رہی ہے روحانی محفل ہو رہی ہے آپ لوگ ضرور اپنا نام بکھوائیں دعاوں میں اپنا نام بکھوائیں انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامی کے جگل سب سے پہلے میری بہن ہیں مبینہ جنہوں نے ایک ہزار بار دورت پاک پڑھا محمد صفوی ہیں انہوں نے دعا کے درخواست کی اس کے علاوہ عزرا عاشق ہیں عالیہ مدسر ہیں آیان شیخ ہیں فیدہ شاہ ہیں عبدالسطار ہیں اور الفا ہیں آسن میر ہیں سبیہ خان کیانی ہیں یاسمین خان ہیں غلام سکینہ نقش بندی ہیں اس کے علاوہ احمد شریف ہیں ماشاءاللہ عزوجل آپ نے چودہ ہزار بار دورت پاک پڑھا سالیہ ہیں آپ کا نام اللہ پاک آپ کی اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت یاب کرے شاہ نواز ہیں اور اس کے علاوہ تاج الدین قریشی ہیں نوشین احمد ہیں عبیر ہیں رضیہ میسز علی ہیں بیس دیس ہزار پار آپ نے دورت پاک پڑھا آپ کا دورت پاک برگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا جائے گا اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے رانہ حمزہ ہیں افروز ایبل ہیں آپ نے دورت پاک پڑھا آپ نے اسلام ہیں آپ نے دورت پاک پڑھا افضل مہدی ہیں آپ کا بھی دورت پاک قبول کر لیا گیا ہے بی بی حاجرہ ہیں اس کے علاوہ شبانہ لودی ہیں آپ کا دورت پاک قبول کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دورت پاک پڑھا ان میں اشفاق خان ہیں آپ کا بھی دورت پاک قبول کیا گیا ہے اور جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے دورت پاک پڑھا اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے آپ سب کو اپنی جناب سے بھی شمال وزق قطاع پر محول دیں اپنے اکلے وزیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ